بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کھیتی کی ہے چنانتے حضرت مفتی احمد یارخان اسلامی زندگی جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھ سے کپڑا سازی کی کپڑا بنایا پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کھیتی باری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھیتی باری کی اس کے علاوہ حضرت سیدنا لوت علیہ السلام نے بھی کھیتی باری کی تو یوں کھیتی باری کرنا تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کیا بھی طریقہ رہا پھر آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت لوت علیہ السلام کیا بھی طریقہ رہا تو یہ سنت نبیوں کی بھی سنت ہے خیتی باڑی کرنا خیتی باڑی مائنس ہو نہیں سکتی نا منہ زندگی پھر دنیا سے مائنس ہو جائے گی تو جیے گا ہی جی اناج نہیں ہوگا تو ہر ایک اناج ازارا کہ اناج آسمان سے تو برستانی ہے ہمارے لئے تو منہ سلوانی اترائے گا پکا پکایا ہمیں تو خیتی باڑی کرنی ہے تو یوں مطلب ہے خیتی باڑی کو ایک اچھا کام ہے امدہ کام ہے اور اس کی دیکھ بال بھی ہونی چاہیے خیتی باڑی کرنے کے بعد اس کی برابر دیکھ بال ہو بیج بھی امدہ ہوں خاد بھی امدہ استعمال کی جائے اور کیڑوں سے دیگر چیزوں سے جو خیتی باڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے اس کی حفاظت بھی اچھی طرح کی جائے اور سب کچھ شریعت کے مطابق کیا جائے اللہ رسول کی فرما بردائی کے تحت کیا جائے